ہیلو فرنڈز آپ کا پیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹیس انیویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں گوکل داس ایکسپورس لیمٹڈ کامپنی کے سٹاک کی کیونکہ اس کامپنی کے لیٹیس نیوز نکل کر آ رہی ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں � آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم وزٹ کیے ہو تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی پیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبر سینڈ فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہ پہلے گوکل داس اکسپورٹ کے سٹوک کی انیلسز کر لیتے ہیں تو فرائیڈے کے دن اس سٹوک میں بہت بڑی بریک آؤٹ ریلی دیکھنے کو ملی ہے نیئرلی ٹین پرسنڈ کے اراؤنڈ اس سٹوک میں آپ کو فرائیڈے کو تیجی دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ جو سٹوک ہے فور ہنڈر نائن پرن ایٹی روپز پہ آپ کو کلوز ہوا دکھ رہا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کی جو فائیو دے کی پرفارمنٹ چیک کر لیتے ہیں تو لانسٹ فائیو ڈیز میں اس سٹوک میں سکس پرسنڈ کے اراؤنڈ جو ہے وہ تیجی دیکھنے کو مل گئی پہلے اس سٹوک میں کنسولیڈیشن چل رہی تھی لیکن فرائیڈے کے دن اس سٹوک نے بہت بڑی بڑی بریک آؤٹ شو کی ہوئی ہے جدی ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی بڑی آئی ریٹرنز دیکھنے کو مل گئی 29.95% کے ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ جو سٹوک ہے کلیرلی پاوسٹر مومینٹم چو کر رہا ہے شوٹیوٹی کریکشنز کے بعد آپ کانٹینوسلی یہ جو سٹوک ہے ریلی کرتا جا رہا ہے اور دیلی ون منت میں یہ جو سٹوک ہے 30% کے راؤنڈ ریلی کر چکا ہے 6 مانت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ اس نے اپنے انویسٹرز کا جو پیسہ ہے دول سے بھی زیادہ کر دیا 108% کے ریٹرنز دیئے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بڑی سی کریکشن نہیں دیکھنے کو ملے گی اور کانٹینوسلی ریلی ہی اس سٹوک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آئیے اب ہم اس کا لانگ ٹرم کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں 1 year کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی بڑی آر ریٹرنز دیکھنے کو ملے گی 378% کے ملٹی بیگ ریٹرنز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پہ بھی کلیرلی ون ڈریکشنل پاستر ممنٹم ہی دیکھنے کو ملے گا اور جدی اس کا 5 year کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 510% کے ملٹی بیگ ریٹرنز دیکھنے کو ملے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ٹائم پیریڈ بڑھتا جا رہا ہے بیسے بیسے ہی اس سٹاک میں آپ کے ریٹرنز بھی بڑھتے جا رہی ہیں تو اس نے اپنے انویسٹرز کا جو پیسہ ہے لارسٹ 5 years میں 6 ٹائم سے بھی زیادہ کر دیا ہے اور جدی آل ٹائم کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 27% کے ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملے گے پہلے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کنسولیڈیشن ہو رہی تھی لیکن اب اس سٹاک میں کلیرلی ون ڈریکشنل پاستر ممنٹم دیکھنے کو مل چکا ہے تو آئیے اس کے کچھ اور ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں تو یہ جو سٹاک ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو فرائیڈے کے دن 371 پہ کھلا تھا 409 اس نے ہائی لگایا تھا 365 اس کا لو لیول ہے مارکٹ کے اپ دیکھیں تو اس کمپنی کا جو ہے 241,000 کروڑ کا ہے تو کلیرلی یہ جو کمپنی ہے یہ ایک سمال کپ ٹائپ کمپنی ہے اور پی ای ریشو اس کا جو ہے وہ 38.73 کا ہے تو یہ جو کمپنی ہے سمال کپ کمپنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سمال کپ کمپنی بہت ہی رسکی ہوتی ہیں تو اس کے چارٹ میں لانگ ٹرم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے پہلے ڈاؤنٹرینٹ شو کر رہا تھا تو کچھ ٹائم کے لیے جو سٹاک ہے کنسولیڈیشن میں رہا ہے اب اشیر جو سٹاک ہے پھر بہت ہی تیجی سے بھاگ رہا ہے تو رسکی سٹاک ہے تو اس طرح کے سٹاک میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آئیے اس کے اب لیٹیس نیوز چیک کر لیتے ہیں اس کے لیٹیس جو فنینشلز آئے ہیں دسمبر ٹوانٹی ون کے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ کسی بھی سٹاک میں اندویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنینشل چیک کرنا بہت ہی جڑوڑی ہے کیونکہ کسی بھی شیئر کی جو پرائیس ہوتی ہے اس کی فنینشل پرفارمنس کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے اس کے نمبر کس طرح کے آ رہے ہیں پروفٹ کس طرح گروہ ہو رہا ہے اس کے ریمنوں میں کس طرح کی چینج دیکھنے کو ملی ہے تو آئیے اس نیوز کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو گوکل داس ایکسپورٹ کنسولیڈیٹر دسمبر ٹوانٹی ون نیٹ سیلز ہیز بھی ایٹ روپیس فائی ہندہ ٹوانٹی پانٹ سکسی وان کروڑ اور دس از انکریز بائی نائیٹی سکس پانٹ فارٹی تری پرسنڈ آنے جیئر آن جیئر بیسیز تو اس کامپنی کی نیٹ سیلز میں بہت بڑیا گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے دیئے لیے آپ کہہ سکتے ہو ڈبل ہو گئی ہے تو آئیے اس نیوز کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم سٹڈی کر لیتے ہیں نیٹ سیلز کا ہم نے آپ کو ڈاٹا بتا دیا ہے کہ لیٹس کورٹر میں that is quarter ending on the December 21 اس کی جو نیٹ سیلز ہے وہ 520.61 کروڑ ہے اور لاسٹ جیئر سیم پیریڈ میں اس کی جو نیٹ سیلز تھی that was 265 کروڑ اور یہاں پہ 96% کا جمپ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل گیا ہے جیدی نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو لیٹس کورٹر میں اس کامپنی کا جو نیٹ پروفٹ ہے 30.11 کروڑ کا ہے لاسٹ جیئر سیم کورٹر میں دیکھیں تو اس کا جو نیٹ پروفٹ تھا that was 6.05 کروڑ اور یہاں پہ 397.98% کا جو جمپ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل گیا ہے بہت ہی بڑا جمپ ہے بہت ہی اچھی گروہ اس کامپنی کے نیٹ پروفٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہے 6 کروڑ سے بڑھ کر آپ دیکھ سکتے 30 کروڑ ہو گیا ہے nearly 5 times بڑھ گیا ہے تو آئیے اب ہم اس کا ابھیٹہ دیکھ لیتے ہیں ابھیٹہ جو ہے وہ لیٹس کورٹر میں 62.77 کروڑ ہے اندھا دسمبر 21 اور یہاں پہ بھی بہت ہی بڑی ہے جمپ دیکھنے کو مل گیا ہے اس کے جو نمبر ہیں they are very very reversed تو اس کے نمبر بہت ہی شاندار ہیں اس کی جلے stocky performance دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو it has given very good returns in the last 6 months and in the last 12 months 5-0 کے returns دیکھیں تو یہاں پہ بھی اچھی trend دیکھنے کو ملا ہے تو آئیے اس کے جو consolidated numbers ہیں تھوڑا detail میں چیک کر لیتے ہیں total income کا data ہم detail میں چیک کر لیتے ہیں quarterly basis پہ بھی چیک کر لیتے ہیں اور year on year basis پہ بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس December 20 کا بھی data available ہے December 21 کا بھی available ہے اور September 21 کا بھی data available ہے پہلے net income دیکھ لیتے ہیں December 20 میں 265 کروڑ ہے تو اس بار جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو 520 کروڑ ہوگی ہے year on year basis پہ بہت ہی بڑیہ growth شو کر رہی ہے اور جدی quarterly basis پہ دیکھیں اس کے جو income ہے بہت ہی بڑیہ growth شو کر رہی ہے 443 کروڑ سے بڑھ کر 520 کروڑ ہوگی ہے یہ چیز ہی آپ کو کسی stock investment کرنے سے پہلے دیکھنی چاہیے جدی کسی company کی income quarterly basis پہ بھی increase ہو رہی ہے اور yearly basis پہ بھی increase ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ company جو ہے fundamentally بہت ہی strong ہے اس کا business model بھی اچھا ہے تو اس کے business میں آپ کو continuously improvement دیکھنے کو مل رہی ہے اس لیے آپ اس stock کو investment کے لیے جو ہے وہ select کر سکتے ہو تو جدی اس کا net profit and loss دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو last year December میں 6 کروڑ تھا تو یہاں پہ 30 کروڑ ہو گیا ہے year on year basis پہ بہت ہی بڑیہ growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور quarterly basis پہ بھی اس company کے profit پہ اچھی growth دیکھنے کو مل رہی ہے 28.61 کروڑ سے بڑھ کر 30.11 کروڑ ہو گیا ہے تو یہاں پہ بھی quarterly basis پہ بھی increase دیکھنے کو مل رہا ہے growth دیکھنے کو مل رہی ہے yearly basis پہ آپ کو بڑیہ growth دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہی ہوتی ہے indication ایک اچھی company کی performance کی تو اس کے financials بہت ہی robust ہیں بہت ہی positive ہیں اسی لیے ہی آپ کو Friday کے دن اس stock میں بہت ہی بڑی breakout دیکھنے کو ملی ہے yearly 10% کے around اس stock میں آپ کو تیجی دیکھنے کو مل گئی ہے تو جیسے اس کے numbers آئیں تو market was very very positive on this small cap company پہلے ہی small cap میں بہت ہی اچھی تیجی چل رہی ہے اور جیسے numbers جس company کے numbers اچھے آ رہی ہیں ان کو اور بھی بڑیہ جو ہے وہ growth دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ جو company آپ دیکھ سکتے ہو میلے textile sector میں کام کرتی ہے and ready made garments بنانے کا کام کرتی ہے یہ بہت ہی اچھا اس company کا business ہے کیونکہ جتنے بھی textile sector کے stocks ہیں انہیں بہت ہی بڑیہ break out دیکھنے کو مل رہی ہے آپ tryden کا stock دیکھ لو بردمان کا stock دیکھ لو اور کوئی company کا stock دیکھ لو تو بہت ہی بڑیہ companies میں آپ کو تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے especially in the textile sector especially in the ready made apparel sector تو یہ جو company اسی sector میں آپ دیکھ سکتے ہو کام کر رہی ہے اس کے financials بہت ہی strong ہے eps کی growth بہت ہی strong ہے اور جب اس کی valuations دیکھیں تو اس کی جو ttmpe ratio 50.096 کی ہے sector کی p.e ratio 59 کی ہے تو sector کے comparatively ابھی جو stock ہے آپ کو discount پہ مل سکتا ہے price to book ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 0.48 کی دیکھ رہی ہے تو اس کی performance ہم نے بتا دی ہے اور اس کے جو moving average and they are also looking very very bullish آپ 5 day کی moving average 10 day کی 20 day کی 50, 100 and 200 day کی all the moving average are very very bullish because its current price is above all the moving averages so moving average are looking very very bullish تو جدی اس کا volume کا data دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو Friday کے دن اسے stock میں بہت بڑا volume دیکھنے کو ملا ہے 20 lakhs کا volume ہے nearly 44% کے round delivery ہے Thursday کے دن 48% کے round delivery ہے 1 week کا average data دیکھیں تو 45% کے round delivery ہے 1 month کا average data دیکھیں تو 43% کے round delivery ہے تو average کے comparatively اس stock میں بہت بڑی delivery دیکھنے کو مل رہی ہے delivery کا ابھی اچھا consistent data دیکھنے کو ملا ہے volume بھی بہت اچھا دیکھنے کو ملا ہے on the Friday آئیے تو اس کی تھوڑی long term کی growth اس سے جو ہے وہ ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو last 5 year کا اس کا revenue کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی continuously increasing trend ہی دیکھنے کو ملا ہے 17 سے لے کے 21 تھا کہ اس company کے revenue میں اچھی growth دیکھنے کو ملی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو 17 سے لے کے 20 تھا کہ generally continuously growth بھی ہو رہی تھی لیکن 21 میں downtrend بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن overall growth جو ہے revenue کی بہت ہی positive ہے بہت ہی شاندار ہے net profit کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی overall positive trend دیکھنے کو ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہو 17 میں یہ جو company loss making تھی تو اب یہ جو company profit میں آگئی ہے 26 crore کا profit اس کو ہوا ہے 21 year میں quarterly numbers دیکھیں تو وہ ہم نے latest quarter کے بتا دیئے ہیں December 21 تاکہ اس company کے revenue میں اچھی growth جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے تو December 20 میں 265 crore کا revenue ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 520 crore کا revenue دیکھنے کو ملا ہے net profit کا جو growth pattern وہ بھی بہت ہی شاندار دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے financials بہت ہی شاندار ہیں share holding pattern دیکھیں تو بہت ہی mix and بہت ہی بڑی share holding pattern دیکھنے کو مل رہا ہے promoters کے پاس 24% کا stake ہے FIA اس کے پاس 12% کا stake ہے DIA اس کے پاس 26% کا stake ہے public کے پاس 37% کا stake دیکھنے کو ملا ہے بہت ہی mix بہت ہی بڑی share holding pattern دیکھنے کو ملا ہے تو جیدہ institutions کا holding analysis کریں تو جو mutual funds ان کی holding اس کامپنی میں بڑھ رہی ہے اور جو FIA ان کی holding اس کامپنی میں reduce ہو رہی ہے یہاں پہ mix trend جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو in overall یہ جو کامپنی ہے آپ کو attractive valuations پہ بھی مل رہی ہے as compared to other peers TTMP ratio one of the moderate value as compared to tried and page industry KPR mills price to book ratio is one of the lowest one and ROE percentage is also decent nearly 9.13% it is near to 10 تو nearly double digit ROE percentage جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہے بہت ہی positive value chances میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو long term کے لئے یہ جو stock ہے clearly اچھا stock ہے لیکن اب یہ جو stock ہے تھوڑا بھاگ چکا ہے جیسے ہی اس stock میں تھوڑی سی correction آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس time اس stock میں آپ inter کر سکتے ہو تھوڑی quantity buy کریں buy on dips ہی کریں ابھی یہ stock ہے اس میں آپ rally دیکھنے کو مل گئی ہے لیکن clearly یہ آپ اچھے return آنے والے time میں دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو long میں جانا ہوگا shorter میں کچھ نہیں ہوتا ہے shorter میں volatility رہے گی آپ فس بھی سکتے ہو so thanks again we will meet you with new investment idea آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اسے subscribe رہے لیں